دینی معلومات اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بس ضرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں جب امام صاحب غیر المقدوب علیہم والاوطولین کہتے ہیں تو جو مقتدی ہیں اور امام ہیں یہ جو ہے آمین کہتے ہیں تو بعض حضرات زور سے آمین کہتے ہیں اور بعض حضرات آہستہ آمین کہتے ہیں آہستہ آمین کہنے کے قائل ہیں تو ہم جو ہیں علماء احناف علماء دیوبند جو ہیں یہ آہستہ آمین کہتے ہیں زور سے آمین نہیں کہتے ہیں آہستہ سے آمین کہا جاتا ہے سرراں تو کیا وجہ ہے ہم زور سے آمین کیوں نہیں کہتے ہیں اور آہستہ آمین کیوں کہتے ہیں یہ سمجھنے کے لئے آپ کچھ باتیں بتاؤں گا تاکہ مسئلہ بلکل یاد رکھیں چٹکیوں میں حل ہو جائے گا یہ مسئلہ اور بلکل کھل کر سامنے آ جائے گا کہ صحیح اور تحقیقی بات کیا ہے بہرحال یہاں پر سب سے پہلی یہ سمجھیں کہ آمین دعا ہے آمین جو دعا ہے میں کہتا ہوں کہ آمین دعا یہ دعا قرآن سے ثبوت ہے اس کا قد اجیبت دعوتکما اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے جو ہے تم دونوں کی دعا جو ہے قبول کر لی تم تم دونوں کی دعا جو ہے قبول ہو گئی دونوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت حارون ہے ان میں سے جب تفسیر کھول کر آپ دیکھیں گے تفسیر در منصور میں جل نمبر تین سفہ نمبر تین سفہ پندرہ پہ تفسیر ابن کثیر میں آپ کھول کر دیکھئے اور یہاں پر بلکل سراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ دعا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے اور حضرت حارون یہ جو ہے آمین کہا کرتے تھے لیکن قرآن نے ان کے آمین کو بھی دعا کہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دعا کہا سمجھ میں آتا ہے کہ آمین ایک دعا ہے آمین دعا ہے اور جیسے کہ آپ بخاری صریف کھول کر دیکھئے بخاری میں جل نمبر ایک سفہ نمبر ایک سو ساتھ کھولیں وہاں پر لکھا ہے کہ آمین ایک دعا ہے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں لیکن یہ لکھا کہاں پر ہے وہ سمجھیں یہ بخاری میں لکھا ہے جو حضرات بخاری بخاری کرتے رہتے ہیں انہیں دکھائیں اگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ ہم اسے مانتے نہیں ہیں تو پھر بتائیں کہ کیا آپ بخاری کو نہیں مانتے اور بخاری بخاری کرتے رہتے ہو آپ تو بہرحال یہاں پر یہ سمجھائیں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے آمین دعا ہے بخاری میں امام بخاری نے لکھا ہے جیسے کہ میں نے حوالہ دیا جل نمبر ایک سفہ نمبر ایک سو ساتھ پہ اور اسی طرح آمین کے معنی آتا ہے اللہم استجب تفسیر خازن کھول کر دیکھیں جل نمبر دو سفہ نمبر تین سو چھے پر لکھا ہے کہ آمین کا معنی یہ ہے یا اللہ قبول کر لے ہم جو دعا کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں یا اللہ اسے قبول کر اس کا معنی بھی یہی ہے اور معنی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دعا ہے آمین ایک دعا ہے قرآن سے بھی ثبوت مل رہا ہے بخاری سے بھی ثبوت ہے اور اس کے معنی کے اعتبار سی معنن بھی یہ دعا ہے آمین دعا ہے تو بہرحال ایک چیز تو آپ سمجھیں کہ آمین دعا اب دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دعا کرنے کا حکم جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے بہتر کیا ہے مناسب کیا ہے دعا جو کریں گے ہم آہستہ کریں گے یا زور سے کریں گے کس طرح دعا کرنی چاہیے قرآن میں آتا ہے اُدعُوا رَبَّكُمْ تَذَرُّعُونَ وَخُفِيَةَ سورے آراف کھل کر دیکھیں پارہ نمبر آٹھ میں یہ آیت موجود ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو آجزی انکساری کے ساتھ اور خفیہ 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 کہتے کسے ہیں معلوم ہے خفیہ کے تفسیر میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ وآلہ جلالین صریف میں صفحہ نمبر 134 پر لکھا ہے کہ خفیہ کی تفسیر سرن کی ہے سرن خفیہ جو ہے یہ سرن ہے سرن کہتے کسے ہیں جیسے امام صاحب زہر کی نماز میں سرن قرآت کرتے ہیں سرن سے کیا مراد آہستہ قرآت ایسی قرآت کہ کوئی دوسرا آدمی سننے پائے جب تک کان لگا کرنے سنے آہستہ سے امام صاحب زہر کی نماز میں زہر سے قرآت کرتے ہیں زہر سے علم دوسری پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے لہٰذا کہا جاتا ہے کہ امام صاحب زہر کی نماز میں سرن قرآت کر رہے ہیں لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں تفسیر میں بھی پتا چلتا ہے اور قرآن میں بھی یہی حکم ثابت ہوتا ہے کہ دعا مناسب یہ ہے کہ آہستہ دعا کی جائے دعا جب کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آہستہ دعا کرو اللہ سے دعا کرو آجزی انکساری کے ساتھ اور خفیہ خفیہ کہتے ہیں آہستہ دعا کرنے کو دو چیز آپ سمجھے ایک تو یہ ہے کہ آمین دعا ہے اور دعا کرنے کا جو حکم ہے یہ آہستہ کرنی چاہیے افضل ہے مناسب بہتر ہے کہ دعا آہستہ ہو جیسے کہ قرآن سے پتا چل رہا ہے تفسیر سے پتا چل رہا ہے اب حدیث دیکھیں حدیث میں آتا ہے جیسے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ دعا جو ہے یہ جو دعا کرنی چاہیے آہستہ خفیہ کی تفسیر جو ہے جیسے کہ تفسیر سنائی میں تفسیر سنائی میں جو لکھا گیا ہے تفسیر کی کتاب ہے ترجمہ وہ تفسیر سنائی صفحہ نمبر 187 یہ جو ہے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ چپکے چپکے دعا کرو چپکے چپکے کیا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ دعا کرو زور زور سے نہیں تو بہرحال یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں دو چیز تو آپ سمجھ چکے تیسری چیز جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مسعود حضرت عمر یہ سب جو ہیں آہستہ آمین جب امام صاحب غیر المقدوب یا علیہم اللہ دعا اللین کہتے تھے تو آہستہ آمین کہتے تھے صحابہ اکرام میں سے اکثر صحابہ اکرام آہستہ آمین کہتے تھے تو اب پتا چلا جیسے کہ یہ حدیث جو میں کہہ رہا ہوں آہستہ آمین کہنے کی کنزل امال کھولیں جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو چوہتر کھول کر دیکھیں تریمیہ شریف میں حدیث موجود ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر اٹھاون پہ مسلمت احمد میں جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو سولہ پہ مستدرک حاکم میں جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تیس پہ تہاوی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چالیس پہ اور موجہ متبرانی میں جل نمبر نو صفحہ نمبر دو سو تریسٹھ کھول کر دیکھیں کہ آپ علیہ السلام اور اسی طرح صحابہ اکرام دعا جو آمین کہتے تھے نماز میں جو آمین کہتے تھے یہ آہستہ کہا کرتے تھے تو اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے یہاں پر یہ سمجھ لیں زور سے آمین کہنے کی بھی حدیث ہے اب تینوں مسئلہ حل ہوا اب میں حل کر رہا ہوں آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مسئلہ چھوٹکلوں میں حل ہو جائے گا بلکل صاف طریقے سے آپ سمجھ پائیں گے کہ علماء احناف علماء دیوبن وہ کیا بات کرتے ہیں کس طرح کی باتیں قرآن سنت کے بارے میں آپ سمجھ پائیں گے تو اب یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ آمین آہستہ کہنا ہے اور آمین یہ ایک دعا ہے اور یہ دعا کو آہستہ کرنی چاہیے اور آپ علیہ السلام جیسے حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام یہ آمین جو کہتے تھے آہستہ کہتے تھے تو اب یہ سمجھیں کہ جو حضرات زور سے آمین کہتے ہیں حدیث موجود ہے زور سے آمین کہنے کی میں حدیث کا انکار نہیں کرتا میں صحیح کہتا ہوں کہ آپ جو زور سے آمین کہتے ہیں حدیث میں موجود ہے اقرار کر رہا ہوں تمہارا زور سے آمین کہنا حدیث سے بالکل ثابت ہے اور یاد رکھیں آہستہ آمین کہنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے لہٰذا زور سے آمین کہنا بھی حدیث سے ثابت ہوا آہستہ آمین کہنا بھی حدیث سے ثابت ہوا لیکن ہم آہستہ آمین کیوں کہتے ہیں زور سے آمین کیوں نہیں کہتے ہم آہستہ آمین اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر زور سے آمین کہتے ہیں تو ہمارا عمل حدیث کے اوپر ہو رہا ہے حدیث کے مطابق ہو رہا ہے لیکن اگر ہم آہستہ آمین کہیں گے تو ہمارا عمل حدیث کے مطابق بھی ہو رہا ہے قرآن کے مطابق بھی ہو رہا ہے تو آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو قرآن حدیث دونوں کو لے کر چلنا ہے یا صرف حدیث کو لے کر چلنا ہے اگر آپ صرف زور سے آمین کہتے ہیں تو حدیث پہ تو عمل ہو گیا کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آہستہ آمین کہتے ہیں آہستہ آمین کہتے ہیں تو آپ کا عمل حدیث پہ بھی ہوا اور قرآن پہ بھی ہوا جیسا کہ میں نے ثابت کیا لہٰذا گور و فکر کرنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کے مقصد سے سنیں اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں